میں گھر گئی ہوں تو اس کی بہن کہتی آگے سے پنجابی میں جن بہنوں کو اس نے اپنے کمائش سے پال کو اس کے جوان کی ہے کہ بھائیت کو اس کی شادی کی آگے سے مجھتا کہتے ہیں خسرہ بمار ہو گیا سکی کے گھر دیوں کینسٹر ہو گیا سی اپنی بچے انہوں کینسٹر کر رہی ہے انہوں اس سے چکے لیا جا اچھا سو تولیس ہونا ہاں جی میرے پاس تھا تو پھر میں نے کہا میں کیوں نہیں لوگ کے لیے کوئی گھر بنا دوں تو یہاں پہ بھی امتیازی سے لوگ مجھے کہتے ہیں جی صحبہ صحبہ ایتھے بمار کو سرے جانگے میں لے دے اسی تانو جاگانی دینی سب سے پہلے میری ایک بہن ان کا نام لے میں ضروری سمجھتی ہوں بی جی باجی ہیں انہوں نے مجھے پانچ لاکھ روپیات دیا تھا کیجے میرا حصہ ڈال لو اور وہ پانچ روڑ کا گھر میں نے بنایا ہے وہاں پہ اور دس دس بیڈ روم آویلیبل ہیں وہاں پہ فیفٹی پلاس کو آجات رہا کس کو ایٹری پوسٹیو ہے نیکٹیو ہے ہیپٹیٹ سی ہے بی ہے بیمار ہے کوئی ملک مردے وہاں پہ آکے رہے ہیں اب کتنے خاجہ سراہ ہیں جو بیمار ہیں میں ہوں دائر صاحب میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میر ٹاکیز آج ہماری مہمان ہے آشی گرو بٹ آپ شی میل کمیونٹی ہے ان کے رائٹس کے لیے ایک عرصہ سے پاکستان میں بہت کام کر رہی ہیں آپ چیر پرسن ہیں اپنی فانڈیشن کا نام بلیز بدائیں بیہگر فانڈیشن درائیٹ فار خاجہ سرا درائیٹ فار خاجہ سرا اور یہ اس فانڈیشن کی ممبر ہیں یا یہ ویسے آپ کے ساتھ ہوتی ہیں نہیں یہ اٹھ کھانا ہونا پکان دیئے کھانا کھانا پکانا لے کپڑے نیمہاں کھتے سوڈے توزلیاں دیئے بہت اچھے سمجھے سارے بندے کے ارکے میں لیا آنے ہی وہ فانڈیشن جو ہے وہ بڑا کام کر رہی ہے اس کا بتائیے آشی جی اس کا تعرف تھوڑا مختصر بتائیے پھر میرے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو پھر میں بھی آپ سے بات کرتا ہوں پوچھتا ہوں بے گھر سب سے فرسٹ آف والا آپ کے دماغ میں آئے گا کہ بے گھر بے گھر کون ہوتا ہے خواجہ سرا کیونکہ ایک اور جب بیوہ ہو جاتی ہے اس کا کوئی رشیدہ اس کو سنبھال لیتا ہے کوئی بچے اس نے وہ لے جاتے ہیں کہ جب ایک خواجہ سرا بھوڑا ہو جاتا ہے اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا میں اکثر دیکھتی تھی خواجہ سرا کو بھوڑے ہیں سڑک پہ بھیک مانگ رہے ہیں اور بیمار ہیں اور میں سے کچھ ایسا ہوا میں ایک نیجی چینل پہ مونک شو کرتی تھی تو میں کافی فیمس ہو گئی تو لوگ میں مجھے کافی جانے پہچانے لگے تو میں ایک میں اس پر کے پاس سے گزر رہی ہوں تو ایک بچہ میرے پاس آیا تو آکے میرے گاڑی کے پاس آکے کہتا جی آپ آشی بٹو میں نے کہا جی بیٹا تو کہتا جی آپ چہروں پہ بیٹھ کے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں اور آپ کے خواجہ سا اندر مرا پڑا ہے آٹھ دین ہو گئے اس کو کیونکہ ڈیڈ باڈی لینے نہیں آیا کس علاقے میں تو میں گاڑی سائیڈ پہ کھڑی کھڑا کے اندر گئی ہوں تو میں نے عملے سے بات کی سامنے چوکی تھی میں پولیس کے پاس گئی ہوں آپ کو پتے اس ملک میں مزدور سے لے کر پرائیں کریپشن ہی کریپشن ہے جاتے ہی مجھے کہتے ہیں ہمیں کچھ پیسے دو میں نے ان کو پانچ ہزار پی دیا میں دوبارہ ہم لے کے پاس آئی ہوں تو مجھے کہتا ہمیں بھی کچھ پیسے دو یعنی میوہ آسپیٹل کا جی جی اور میرے میں جھوٹ نہیں بولوں گی وہ لوگ سنتے آپ سن رہے ہیں تو میں نے کہا جی میرے پاس بس اتنے پیسے نہیں ہیں پلیس آپ مجھے اس کی ڈیڈ باڈی دے دیں اور میرے سے بات نہیں ہو رہی اور مجھے کہتے ہیں کہ اس کو کی وارث لے کے آؤ تو میں نے کہا اگر اس کی کوئی وارث میں میں بڑی سٹرونگ ہوں میں اسے جلدے روتی نہیں ہوں وہاں پہ بیٹھ کر میں اتنا روئی میں نے کہا اگر اس کا کوئی وارث ہوتا تو اس کی ڈیڈ باڈی لا وارثوں کی طرح اسپیٹل میں پڑی ہوتی بڑی مشکل سے میں نے اس کی ڈیڈ باڈی وہاں سے اٹھائی میرے بھی کچھ سوچی سے تعلقات سے میں نے فون جن کروا کے اس کی تدفین کی اس کے بعد پھر میرے ساتھ دکھوا جاتا کماتا تھا اچھی فیملی سے اچھی فیملی سے کیا آپ اپنے گھر والوں کو پرموٹ کرتا تھا تو میں اس کے گھر دو تین مہینے وہ میرے گھر نہیں آیا میں اس کے گھر اس کی خبر لینے گئی ہوں تو میں گئی ہوں تو اس کے بہنوں نے اس کو بار برامدے میں لٹایا ہوئے اس کے موہ پر مکیاں بین کر رہی ہیں تو میں نے اس کی بہن کو کہا اس نے سارے زندگی کما کے آپ کو دیا ہے یہ کہاں کا واقعہ ہے یہ لہور کا ہی واقعہ ہے اور میں گھر گئی ہوں تو اس کی بہن کہتی آگے سے پنجابی میں جن بہنوں کو اس نے اپنے کمای سے پال کو اس کے جوان کی ایک بائیت کو اس کی شادی کی آگے سے کہتی ہیں خسرا بمار ہو گیا اس کی گھر دیروں کینسٹر ہو گیا سے اپنی بچے انہوں کینسٹر کر رہی ہے انہوں نے چکے لے جا مجھے بڑا دکھ دکھ میں اس کو پھر آپ نے اس کو اٹھایا میں اپنے گھر لے اس کو میں نے پراپر کوئی مہینہ پندہ دن علاج کرویا آپ میرے کافی واقفی سے ہسپیٹر لے گئی پہلے دو ہسپیٹر اس کو اس کو ایڈمنٹ نہیں کر رہے نیاد رکھی جی جی پھر بنائی کیسے پیسے کہاں سے آئے پیسے آکے میں جوانے میں بڑی خوبصورت تھی اور میں نے بڑا کم آیا میں نے بڑا زیور بنایا تھا تو دو ڈائزر تولہ تھا دو ڈائی ہزار پر دو ڈائزر ہم نے بائی تیسو رویہ توٹل کتنا زیور تھا آپ کے پاس میرے پاس سو تولے زیور تھا تو میں نے سو تولے سونا جی جی یہ مختلف لوگوں نے ڈالا تھا یا کہ کوئی ایک ہی میں نے خود بنایا تھا مجھے شوق تھا چونیاں بنا لے سیٹو بنا لے کیونکہ میں جس جگہ پہ رہتی تھی وہاں پہ لوگ سا لوگ زیور بڑا پہنتے تھی اوپس میں کشمیروں کے گھروں میں جاتی تھی ان کو میں زیور پہنتے تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا میں نے کوئی سو تولے زیور بنایا اچھا سو تولے سونا ہاں جی میرے پاس تھا تو پھر میں نے کہا میں کیوں نے لوگ کے لئے گھر بنا دوں پہلے میں انزلون سٹی گھر بنانے لگی تھی ان لوگ سے میری بات ہو گئی تو مجھے کہتے برس آپ کیا رہنے جنسے میں جگہ لے تھی جو بھی تھے خریدی آپ نے بات کی ہے تو کہتے جی آپ نے کس لیے گھر بنا رہا جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی امتیازی سے لوگ مجھے کہتے ہیں تو بہت بہت بمار کو سر رہنگ مل لے دی اسی تانو جگانی دینی یہ کون سا علاقہ تھا جہاں پہ میں رہتی ہوں پھر میں نے کہا میں بھی گھر بنا کے چھوڑ ہوگی سوڑا سا اوٹ اوٹ رچنا ٹاؤن وہاں پہ میں ایک کنال کپل آئیون سے میں چروی ہوں تو آپ کہیں جا آشی کوئی اور لوگ بھی مخیر اپنا حصہ پا سب سے پہلے میری بہن ان کا نام میں ضرور تم بی جی باجی ہیں ان نے مجھے پانچ لاکھ روپی دیا تھا کہ میرا حصہ ڈال لو پانچ لاکھ برکت والا پیسہ تھا بڑی جلدی کمپلیٹ ہوگیا وہاں پہ بی جی جو ہیں یہ بات آپ یہی سے آپ کنٹینیو کیجئے گا بی جی نے فاطمی فانڈیشن کے لئے بڑا کام کیا ہے اور جتنے جو لاہورم کی حد تک جو ہے وہ ہمیشہ متحرک ہوتی ہیں اور دردے دل رکھتی ہیں اور پھر جب یہ آفات جو ہوتی ہیں زمینی آفات یا آسمانی آفات اس میں کبھی زلزلہ جب آیا تھا پاکستان میں تو اس میں بی جی نے بہت کام کیا تھا اب غزہ پہ جو ہو رہا ہے فلسطین میں ہو رہا ہے تو اس پہ بھی بی جی جو ہے ہمیشہ کام کرتی ہیں تو آپ کو بھی انہوں نے پانچ لاک روپیہ دیا تو بی جی کے دس بی روم آویلیبل ہیں وہاں پہ فیفٹی پلاس کو آجات رہا کس کو ایٹیو پاوسٹی ہے بی مار ہے کتنے ایک آجات رہے ہیں اور مجھے آج تک کسی گورنمنٹ سپورٹ نہیں کی ہے دار علمان بنائے جاتے ہیں میمان کھانے بنا جاتے یتیم کھانے بنا جاتے میں اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہی ہوں جوانی میں جن بچوں کو لو رہی ہیں وہ ہی مجھے سپورٹ کرتے ہیں بی جی کے بابا ممہ بابا ممہ خان ہیں وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں میرے ماسٹر پینٹ والے ہیں وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے جن بچوں سپورٹ کرتے ہیں اور میرا ادارہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھیک چل رہے اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کو اندازن ایک مہینے کے لیے خرچہ کیا ہے میرا خیال تقریب کم کم لاکھ ڈی لاکھ خرچ ہے وہ دس بارہ مریض بھی بھوگ جاتے ہیں بجلی بجلی سب کچھ مجھے کیچن مہنگائی ہر چیز مہنگی ہر چیز بارہ پیشنٹ ہیں پھر زاہر ان کی ٹیکر کرنے والا کوئی عملہ بھی ہوگا لیکن جو پیشنٹ کی میڈسن ہیں وہ مجھے فری ملتے ہیں ہمیں اس پیشنٹ ان کا کوئی پیشنٹ نہیں ان کی خوراک ہے اور اللہ پوری کر دیتا ہے میں کہتے ہوں کہ اللہ کے رستے پہ تر اللہ کئی نہ کئی سے بند بس کر دیتا آشی سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جو بارہ پیشنٹ ہیں ان میں جو پیشنٹ ہیں وہ کس کس محلق بیماری میں مبتلا ہے جو بارہ اس میں ایڈز کے پیشنٹ ہیں اس میں جو چار پانچ ان کو تو ایچ ایوی ہے اور دو کو ہیپیٹیٹ سی ہے اور بقائے کسی کو شوگر ہے اور کوئی ایج کتنی ہے بس سارے کچھ سے فیفٹی پلاس ہیں کوئی سیمیلی پلاس ہیں کوئی سکسی پلاس ہیں اچھا ایچ ایوی جو پوزیٹی جن کا آج کل اخبارات میں ہم پڑھتے ہیں میڈیا میں کہ ان کا علاج ممکن ہے تو کیا علاج ممکن ہے ایڈز ختم ہو جاتی ہے یا پرولان کرتا ہے نہیں علاج تو ہو رہا لیکن وہ کچھ ایسے میڈیسن دیتے جسے جرہا سو جاتے ہیں اچھا لیکن وہ ختم نہیں ہوتی ہے میرے پاس ایک پیشنٹ ہے ہے جو کھانا پڑتا ہے روزانہ بس اس کے لئے دعائی بہت تھوڑی ہے اور جو کیپسول بہت مہنگا ہے بندہ فور نہیں کچھ قیمت کا پروائیڈ کاری ہم میں اس پیشنٹ سے لیتے ہیں اور پیشنٹ سے وہ پیشنٹ میرے ملے والے میں کہا میرے کافی گیدرنگ دعائیاں مجھے فری ملتی ہیں پاپ پیویٹ کھانے کو مانگتا ہے وہ سارا مجھے کرنا پڑتا ہے اور میں تو یہ کہتی اللہ کے رستے پہ دلو اللہ خود ہی سارے راستے سیدھے کر دیتا ترالا جلوندی مرنی سارے ملے سے کوڑے کمزور گارتے ہیں سرخی لا کے انہاں کے ناچھتی ریندی وہ پتھے کھانے پول گے نال گاندی جلونا یہ ناچھتی کوڑے آگے کوڑے پتھے کھاندے سان مربع کھاندے سان مربع کھاندے سان پتھے کھاندے سان تیرا بیڑا ترجے یہ کن گوڑوں کی بات کر رہی ہیں آپ کن گوڑوں کی بات کر رہی ہیں چار مونڈے نشاہی ناچھتی دادی اپنے ہاندے مونڈیاں پھردی مونڈیاں پھردی مرن جوگی مونڈیاں پھردی آپ دادی اما آپ کو مبارک ہو آپ کی اتنی پیاری بچیاں اور اتنی کامیاب اور اتنا معاشرے میں جو ہے ایک فال رول پلے کر رہی ہیں تو آپ ان کی جو کار کردگی ہے وہ اس پر فخر محسوس کرتی ہیں جی مونڈ بول تیرے گڑا دند بارا آپ آنے نکلینے پر لاکے نہیں آیا مرن جوگی کیا ہوا بیٹا دادی اما وہ دو دندلاندی جنہوں کس نے دندی بڑھنی ہوگا دندی جیسے اثر نہیں ہے مرنی شکر کر کر لور لیں سارے دنگی سے آلکوٹ تو فوٹبال دیکھیں میری ماں نے پتا ہے کہ تاقی کی تا ایک بندر چومی لے تو داندوں دے موچ رہ گئے لاکے پھر ان جب بھی پائی نیچے ماری تو داندوں دے چولی جنگ پہ دادی اما کا ہنسی جو ہے لافٹر بڑا کرا رہا ہے تیور سور سارے استعمال ہوتے ہیں دادی اما درہ ہسی ہے کہ کیسے مرنی ہے دادی اما رہی شاید ہی مکھی نہیں لڑتی دانگ ونگا ہو جانا دادی اما ہن جاتے گنگی کو چیز ریکیا دادی اما دادی اما مرتبے میں تو دادی اما لیکن ہسی جو ہے بڑی بیچولر کواری جی ہسی رکھتی ہے ہنسی بچیوں والی ہے پتہ نہیں اوپر سے ہنسی کے نیچے مرنی ہے مرنی ہے بندیج گانے نہیں مسی مسید سکتے ہیں ساڑی باڑ سال دی کڑی ہے جواندادی مرنجوں کی اوہ اے اچھا مجھے یاد آگیا وہ گدی جو خاجہ سرا تھا جی جی آبا اس کا بڑا حسن کے چرچے رہے ہیں تو وہ کہاں ہوتے ہیں جب بڑا انسان مچور ہو جاتے وہ گھر پہ ہی ہوتی ہے اچھا نماز پٹھتی ہیں وہ آج کل جوہاں گروہ ہیں ماشاءاللہ ٹھیک میں مہین میں وہ سیسٹر ہیں وہ اور پانچوں کے نماز پڑتی ہیں اور ان کے تیلے جاتے ہیں کہاں پہ ان کو قمان کر مجھے مجھے کسی بہت بڑی ایکٹرس نے بتایا تھا مجھے اب نام نے یاد آرہا کہ گدی جو ہیں وہ کھانا کوکنگ بہت اچھی کھانا ماشاءاللہ اتنا چاہ کھانا پکاتے کہ آپ اونگلیاں چاڑتے رہ جائیں تو ان کی محبت تھی وہ طبلا نماز جو ہیں وہ میرا وہ بھائی تھا میں اس کا نام نہیں رہا چاہتی بھائی تھا میرا وہ بھائی ہے ہے میرا بھائی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بہت اچھا طبلا نماز ہے تو میرا دانٹوں میرا بھائی ہے طبلا نماز طبلا نمازوں اور خاجہ سراؤں کا جو ہے چولی دامن کا ساتھ ہے ان میں چولی کون ہے اور دامن کون ہے چولی گدی ہے دامن وہ ہے ارے اور چولی کے پیچھے کیا ہے دادی امم آپ کو بتائیے خواتینوں ازرات یہ آشی گروہ سے آپ ملے اور ہسی کھیل تو یہ ان کا بھی بطیرہ ہے اور میر ٹاکیز کا ایک فارمیٹ بھی ہے کہ ہم ہسی خوشی کہہ کہا اور لافٹر جو ہے اس کے جو وی لاغ ہوتے ہیں اس کا ایک مستقل آہ کانٹنڈ کا آہ ایلیمنٹ ہے لیکن اس میں دیکھئے کہ آشی گروہ اپنی کمیونٹی کے لیے اور اس سوسائٹی کے لیے کتنا اہم کام کر رہے ہیں جو جو ریاستوں اور حکومتوں کے کام ہوتے ہیں کرنے کے وہ آشی گروہ اس میں معاملت کر رہے ہیں ریاست کی سوسائٹی کی ہمیں ایسے جو کردار ہیں ان پر فخر بھی کرنا چاہیے اور انہیں سیلوٹ بھی کرنا چاہیے ہیں میری امین اینا بتا آچڑا آکے داز دیتا ہے او کٹی ٹوٹے ٹانگے تھے لے آگئی ہیں یہ اللہ مرے نہیں کسے ریڑی ٹلے آگئی ہیں مرے آوے بڑھالے ریڑے تھے لے مرے میرے ہیڈے مرنی ہے داو سے میاں پورا بیچے نہ لینا نا سپے نہیں ہے تیر سویڑا کسی بیچے ہم نے امین واقع ہے تو سویڑا کہ تیری آئے آئے نہیں ہے اٹی تیری لاش ہووے مانگ چھٹے تو میرا جوگر تو داس نہیں باندرہ نو کریما لوا کے گھورا کر کے مانگنی کرنا ہے جوگر تیرا تیری لاش ہووے نہیں تیری نہیں تیری مرکنی ہے کہ آئیتا لگتا ہے جیدہ سورے ہیم تیری آپ کا مو genocide آئے نہیں ہے